سب سے پہلے پاشا صاحب یہ کیا دھماکہ آپ نے کیا ہے یہ مطلب یہ کوئی اس طرح تو کوئی کسی کو نہیں رخصت کرتا جس طرح سے آپ نے کیا ہے کیوں نہیں اس میں دیکھیں کچھ خوبصورت روایات ہوتی ہیں اور ہمارے اس جوڈیشل سسٹم میں ایک انتہائی خوبصورت روایات یہ ہوتی بلکہ ہے کہ جب بھی کوئی معزز جائج صاحب ریٹائر ہوتے ہیں تو ان کے اعزاز میں فل کورٹ ریفرنس ہوتا ہے اور کل چیف جسر صاحب پاکستان ریٹائر ہونے جا رہے ہیں اس ریفرنس میں سپریم کورٹ بار کے پریزیڈنٹ ہم 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 اپنے خیالات کا اظہار کریں گے ہم ہم چھوڑ بار ایک دوسرے کے لیے شیشہ ہوتے ہیں آئینہ ہوتے ہم ایک دوسری کی شکلیں دیکھ سکتے ہیں اور ایک دوسرے کو پیچانتے بھی ہیں ہم نے مسلسل ریزولیشن بھی پاس کیے ڈیمینڈز بھی کی اوپن کوٹ میں ہم خود کہے اور کچھ چیزیں ڈیمانڈ کی مثلا ہم نے یہ کہا کہ فل کوٹ بنا دیں ہم پولٹیکل معاملہ ہے اور ہم گئے چار مرتبہ گئے پاکستان بار کانسل چار مرتبہ گئے کہ فل کوٹ بنائی جائے تین دفعہ پاکستان بار کانسل گئی میں خود میں خود کیا میں نے خود ریکویسٹ کی ایک دفعہ جب پنجاب اسمبلی کا کیس چل رہا تھا تو اس وقت اس وقت کے پریزیڈنٹ سپریم کورٹ بار جناب احسن بھونٹ صاحب چھے سابقہ صدور سپریم کورٹ بار کے اور چھے ہم پاکستان بار کانسل کے ممبر سے جو کہ ہم نے صدا کی تھی موزد بینچ سے کہ جناب یہ سیاسی معاملہ ہے اور ساتھ آئینی بھی ہے تو آپ برائے مربانی آپ فل کوٹ تشکیل دے دیں اس کا لیکن ریفیوز کر دیا گیا نہیں بنی بعد میں وہ فیصل آیا یہ تمام لا نوئنگ پرسنیلٹیز نے یہ کہا یہ it amounts to be rewriting of constitution یعنی آپ نے اس فرد پہ فرد جرم عید کر دی اس کو ڈی سیٹ کر دیا اس کو کہ جی اس نے ذہن میں یہ سوچ رکھا تھا کہ میں نے ووٹ فلان کو دینا ہے یا تو ووٹ کاؤنٹ کریں پھر ان کو سزا دیں اور پروپرائٹی بھی یہی ڈیمانڈ کرتی ہے ان کو پتا تھا ان پچیس لوگوں کو کہ ہم نے ڈی سیٹ ہو جانا ہے اور پھر دوبارہ ری الیکشن کے لیے ہوگا انہوں نے پھر بھی ایک سوچ کے ساتھ گئے اسیمبلی میں بیٹھے لیکن آپ نے ان کا ووٹ کا گنا نہیں اور ان کو سزا دے دی یعنی ایک ایسے بندے کو ملڈر کیس میں death sentence دے دی آپ نے جس جس کی جو مقتول ہے اس کی post matum report ہی نہیں سامنے آئی اس کو death prove ہی نہیں ہوئی اور آپ نے فانسی لگا دیا تو یہ چیزیں تھیں جس پہ ہم نے گئے لیکن نہیں مانا گیا اور یہ ہمیں کہا گیا کہ supreme court bar کے ساتھ ہم in touch ہیں that means کہ ہم ایک futile exercise کر رہے ہیں لیکن ہم نے اپنا جو آئین اور قانون کے مطابق rules کے مطابق جو اپنا role تھا وہ پاکستان bar council نے play کیا اچھا اور یہ دوسرے chief justice صاحب ہے جنہوں نے reference نہیں لیا اور reference لینے کی وجہ عدلیہ کی تقسیم ہے یا ان کو پتا تھا کہ bar جو ہے وہ react کرے گی کچھ عدلیہ کی تقسیم اور کچھ bar کا رد عمل یہ بہرحال expect کیا جا رہا تھا جس کی وجہ سے یہ نہیں لیا گیا ٹھیک